سمندر خان چانڈیوں نے میر پور خاص کی عدالت میں فائزہ نام کی لڑکی سے پیار کی شادی کر لی جس کے بدلے میں فائزہ کے رشتدار سمندر خان والوں کے تین خواتین کو زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے فائزہ کی واپسی کی شرط پر ان تینوں خواتین کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا نوجوان سمندر خان نے اپنی بیوی کی واپسی کے لیے عدالت میں درخواست کی تو کل عدالتی پیشی کے بعد لڑکی فائزہ کے ورسہ نے نوجوان سمندر خان کو اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام کی جانب فرار ہو گئے اسی سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں فلائی نیوز کے نمائد عبدالوحید خاص کے لیے کہ سمندر خان کی بالدہ اور وقیل سے یہ گفتگو سمندر چانڈیوں اور فائزہ علی کا جو کیس آپ کے پاس اس وقت ہے اور ڈیڑھ میں پہلے ان کی شادی ہوئی تھی بعد میں کافی مسائل ان کے ساتھ ہوئے کل زرائع کے مطابق کل اس کو اغوا کر لیا گیا تھا والدین کا جو کمپلین ہے وہ تھانوں پہ بھی کی گئی ہے تو آج اس حوالے سے آج کیا آپ نے کون سا کیس داخل کیا ہے مالیکم اسلام بھائی ہیں اس کا میں آپ کو تھوڑا بے گراؤن بتاتا ہوا چلوں کہ ان کی شادی ہوئی تھی لاؤ میریج ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے مرپر خاص میں مرپر خاص میں انہوں نے پروٹیکشن بھی لی تھی لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کچھ چنگیں بیٹھے تھے ان کے انہوں نے بولا تھا کہ بھائی ہم اے فیر ویڈرہ کروا رہے ہیں آپ لڑکی ہمیں دو ہم جو ہے نا اس کو والدہ کے ساتھ ملا کے پھر آپ کو واپس دے دیں گے وہ لے کے چلے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے لڑکی نہیں دی ان کو انہوں نے کافی چکر وگرہ کاٹے لیکن ان کو لڑکی ملی نہیں رہی دی پھر انہوں نے فور نائیڈی ون فائل کی ہے تو فور نائیڈی ون جیسے انہوں نے فائل کی تو ان کو تریڈ سانا اسٹارٹ ہو گئی اس میں نا کہ ہم آپ کو مار دیں گے اٹھا دیں گے آپ کیس سے ویڈرہ کر لو لیکن یہ انہوں نے ویڈرہ نہیں کیا کیس چلتا رہا تو جب سیریس ایک دن تقریباً میرے کیل سے کوئی ڈیٹھ تھی جی فور نائیڈی ون میں اس میں ان کے دس بارہ بندی اندر آگئے تھے تو انہوں نے پھر مجھے بتایا تھا کہ ان کے بندی آگئے ہیں اور ہتھیاروں سے باہر بھی آؤٹ آف کوڈ ہتھیاروں سے بیٹے میں ہمیں لے جائیں گے پھر میں نے ایک حراظ اس میں بائی سے سکس تری دے فائل کی دی اس میں کوڈ میں جس میں ایڈیشنل ٹو صاحب نے ایک موبائل دی دی ان کو جو ان کو گھر پہ چھوڑ کی آئی دی تو وہ ان کو تحفظ کی آل ایڈی ایک اپلیکیشن ڈیلی ہوئی دی اس کے بعد کل جو ہے یہ سین ہوا ہے کہ کل ان کی فور نائیڈی ون لاز ڈیٹ پہ رکھی ہوئی تھی تو جب یہ لڑکا اکیلا تھا جب ڈیٹ ہو گئی اس کے بعد جیسے یہ باہر نکلا ہے کوڈ کی بیک سائٹ سے تو ان کو جو اینا کسی نام انا افراد نے اٹھا لیا جس میں ان کو تریڈز تو آل ایڈی نہیں کی طرف سے مل رہے تھے تو ان کے سارا شیک اور ساری کلوز وغیرہ جتنے بھی ان کی طرف جا رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھا کے گھوم کر دیا ہے تو یہ ہوا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے فوراں ان سی لکھوائی ہے تھانے پہ جا کے جسے ان کو پتہ لگائے کہ لڑکا کم ہو گیا تو انہوں نے ان سی اے سیکشن پہ تھانے پہ ان سی لکھوائی ہے اس کے علاوہ پھر آج جو ان کی پروٹیکشن داخل کیوئی دی وہ آلا ہو گئی ہے ان کے حق میں ہو گئی ہے اور پھر انہوں نے ایک اور اپلیکشن داخل کر دی ہے ایف آئی آر کے لیے کہ ان کے اوپر جو کٹنیپنگ کے ایف آئر یہ انہوں نے بتایا تھا تب ان کا وکل کوئی دوسرا تھا ان کی لڑکیاں جو کچھ اٹھی تھی اٹھایا لی تھی انہوں نے دبار دے رہے تھے ان کو کہ ہمیں جو نا لڑکی واپس دے دو لیکن انہوں نے واپس نہیں دی دی پھر کسی کمپرومائز کے تحت ان کو وہ لیڈیز واپس مل گئی دی کوئی ان کا آپس میں کوئی ہوا دا سسٹم اور اسی کے بعد انہوں نے یہ ان کو فائزہ بھی واپس دی دی کہ آپ موالہ سے ملا کے ہمیں واپس دینا لیکن انہوں نے نہیں دی اور اس کے بعد ایک اوڈ میں ایشو آگیا ہے اس کے بعد آج ساہ سا یہ تھوڑا سیریس میٹر ہو گیا ہے جو لڑکا ہے سمندر وہ بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے اور گھوم کر دیا ہے اب ان کو سیریس تریڈ سے اس کی والدہ جو اکل سے رو رہی ہے کہ میرا بیٹا گھوم ہو گیا ہے اس کو مار دیں گے اس کو جھوٹے کیسوں میں انوال کر دیں گے تو جی ان کا سسٹم چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے